سوال یہ ہے کیا موشت زنی جن سے طاقت کو ختم کر دیتی ہے جواب آپ کی نیندیں اڑا دے گا اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی دیکھ رہے ہیں پٹن ایک پر فیکشن ناظرین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نوے فیصد نوجوان موشت زنی کرتے ہیں تو ناظرین یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے مثلا آپ سبھی اس چیز کو بہت اچھے جانتے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں میرے نئے آنے والے حضرات بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس ملتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نفید ویڈیو آپ کے پہنچ کریں ناظرین تھوڑا سا مدھ لینے کے چکر میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں اپنی نسل کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں اور اپنی نسل کو مجھدنی کا راستہ دکھاتے ہیں آپ کے اندر بہت سنجیدہ قسم کی یہ مسائل پیدا کر دیتی ہے یہ اگر آپ مجھدنی لگتار کرتے ہیں مجھدنی ایک بہت بڑی لانت ہے جس سے سمیز بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے جس سے نہ صرف آپ کی تولیدی نظام متاثر ہوتا ہے بلکہ اسے جسم کے دوسرے آرگند بھی متاثر ہوتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلسل مجھدنی کے بعد انسان کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے کافی لوگوں پر یہ سوال ہوتے ہیں تو آج آپ کو یہ جواب دینے جا رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے مجھدنی سے عضو تناسل کو نقصان پہنچتا ہے لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ اس سے انسان کی اپنی مردانہ طاقت سے آدھ دھو بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنی نیسل سے بھی وہ آدھ دھو بیٹھنا ہے اگر آپ تیس سال کے ہیں یا اس کے لگ بگ ہیں آپ کی عمر ہے تو یہ سوچ کے آپ آپ اپنے ذہن سے فورا نکال دیں کہ عمر میں مسلسل مجھدنی کرنے سے آپ کی مردانہ طاقت کام ہوئی ہے تو ناظرین یہ جو ہے آپ کا ایک چھوٹا سا جواب ہے جن لوگوں کے ذہن کے نریف سوال ہوگا تو ناظرین مجھدنی تقریبا نہیں کرنی چاہیے کسی انسان کو بھی اسے جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوریہ پیدا ہو جاتی ہیں جیسے کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا ہاتھ پاؤں کا کھاپنا اور ہونٹوں کے پر خوش کیا جانا تو ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کمیٹ اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے آپ کے بچے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ